شرائع سود اس وقت ہسٹوریک ٹونڈی ٹو پرسنٹ پہ کڑا ہے کیا اس میں مزید اضافہ ایکسپیکٹیڈ ہے اور کیا اثرات ہوں گے اس کے پاکستان کی پروپٹی مارکٹ پہ اپ نیکسٹ وی آر ٹاکنگ بارڈ آل دیس ویلکم ٹو در پروکشن آف پروپٹی گفشا بہت سے لوگ جو اپنا پلوٹ پر چیز کرنا چاہتے تھے یا ایسے لوگ جو انہوں نے پلوٹ پر چیز کیا ہوا تھا اور ایک خاص ماؤنٹ انہوں نے سائٹ پر رکھی بھی تھی کہ ہم اپنا گھر جو ہے اس پلوٹ کے اوپر تعمیر کریں گے یا ایسے لوگ جو مارکٹ پہ ہاٹ کیش لے کے انٹر ہوتے ہیں with the expectation کہ ہم بارگن پرائزز کے اوپر پلوٹ یا گھر پر چیز کر دیں گے پلوٹ کو جو ہے ہم چھ ماہ سال بعد جو ہے ہائر پرائز پہ ہائر پرائز پہ جو ہے وہ بیچ دیں گے یا گھر کو تھوڑا رینوویٹ کر کے جو ہے وہ بیچ دیں گے ہمیں فیکٹل بھی ٹاکنگ باٹ سپیکلیٹرز کیا وہ انویسٹر حضرات جو اپنے فنڈز پول ان کر کے کسی ڈیلر کے ساتھ مل کے پلوٹس کے بیانے کر کے جو ہے پروفٹ پاکٹ کرتے تھے یا ایسے انویسٹر حضرات جو بلڈرز کے ساتھ مل کے اپنے فنڈز اگین پول ان کرتے ہیں for example x انویسٹر کا پلوٹ ہے وائی اور زی نے اپنے فنڈز پول ان کی ہیں کچھ بلڈر نے جو ہے وہ انگیج کی ہیں اور سب نے مل کے گھر بنایا with expectation کہ ہم اس کو جب یہ بن جائے گا تو پریمیم کے اوپر سیل کر کے پروفٹ جو ہے اس کے اوپر ارن کریں گے ان تمام انڈویجولز کا ایک سائزیبل چنک جو ہے وہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے پاکستان کی کمرشل بینکس کی سیمنگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جو ہے وہ رکھ چکا ہے اور 20.5% پر اینم جو ہے پر یہ جو ہے پروفٹ انکم جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے ٹھیک ہے I hope that I am not marketing for these commercial banks that's not my intention ٹھیک ہے اس بات کے باوجود کہ ہماری ایک cultural اور ایک religious opposition ہے to the institution of interest but جو پاکستانی لوگوں کا رجحان ہے and the data also backs it up وہ یہ ہے کہ جب interest rate بڑھتا ہے تو ہم interest income جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو property market ہے وہ slow ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں اپنے شہر یعنی کہ جوڑما شہر پھنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو DHA راول پھنڈی کے بھی کچھ phases کے علاوہ جیسے کہ DHA 2, DHA 4 اس کے بھی کچھ sectors DHA 5 ٹھیک ہے اس کے بھی کچھ sectors I would say ان کے علاوہ تمام phases تمام housing societies جو ہیں جوڑما شہروں کی پھنڈی اسلام آباد کی اور ان تمام phases کا DHA پھنڈی اسلام آباد کا جن کا میں نے ذکر نہیں کیا ان کی price میں نمائی جو correction جو ہے ہمیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں نظر آئی ہے ٹھیک ہے چونکہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں جن individuals کے بارے میں بتایا تھا جن کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں property کو real estate کو purchase کرنے کی وہ market میں liquidity لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی liquidity غائب ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے plots کی اچھی offer نہیں آتی ٹھیک ہے market کا جو پیہ ہے وہ smooth نہیں چلتا بلکہ اس میں friction آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں speculators بھی چاہیے ہمیں investors بھی چاہیے ہمیں home builders بھی چاہیے ہمیں plot owners بھی چاہیے ہمیں ہر category کا buyer چاہیے جس کا جو مرضی reason ہو property purchase کرنے گا ٹھیک ہے because liquidity means well oiled functioning of any market ٹھیک ہے یہ کسی بھی market کا rule ہے by the way it's not just limited to real estate ٹھیک ہے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ interest rate جو ہے جس کی وجہ سے یہ friction market میں آئی بھی ہے اس میں اضافہ اب آگے ہمیں نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی کچھ logics جو ہیں یہاں پہ provide کرتا ہوں داکہ آپ اس سال اور آنے والے سال میں اپنا buying decisions کو اور selling decisions کو property time کر سکیں ٹھیک ہے دیکھیں interest rates جو ہوتے ہیں I'm going to go and some technicalities here وہ basically connected ہوتے ہیں inflation کے ساتھ because the idea is this the theory says کہ آپ interest rate increase کر کے inflation سے fight کرتے ہیں December میں پاکستان کی inflation تھی 29.7% ٹھیک ہے جو February میں clock ہوئی وہ 23.something percent ٹھیک ہے اب اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ inflation کام ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اضافہ ہوا ہے لیکن اب اضافہ کی جو رفتار ہے speed ہے وہ کام ہوگی ہے ٹھیک ہے this is what it actually means ٹھیک ہے so ابھی recently جب inflation February میں 23.something جو ہے وہ report ہوئی تو اس کی وجہ سے جو Treasury Bill کے جو حکومت پاکستان جو ہے جو اپنے Treasury Bill auction کرتی ہے لوگوں سے banks basically اس میں participate کرتے ہیں ہم سے funds حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے حکومت کے جو سارے نظام ہیں functions جو ہم کو چلا سکیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو rate ہیں جو ان کے اوپر دو سال دو مہینے چھے مہینے اور سال کے ٹین یور کے ٹی بلز جو ہیں وہ auction ہوئی ہیں وہ 22% سے نیچے آ چکے ہیں میں تقریباً ہر مہینے ہی یہ پڑھتا ہوں اخبار میں ابھی ریسنٹی بھی جس ڈے بیک پروبی یسٹرڈے میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ basis points جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں اب اگر میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں کہ کراچی انٹر بینک offered rate جو یہ میں نے article پڑھا تھا 5th مارچ کو مندے کو یعنی کہ اس میں 11 basis points کی reduction آئی ہے اور اس وقت 21.27 پرسنٹ جو ہے وہ 1 year کراچی انٹر بینک offered rate جو ہے وہ چھار رہا ہے اس cut جو ہے 100 basis point کا ہمیں نظر آج اور ای بلیف کہ ایک دفعہ ایک cut آگیا تو اس سال کے end تک لوگوں کی expectation for further rate cuts کافی بڑھ جائے یہ ایک rate cut سے نہیں ہوگا میں 2 3 rate cut نظر آئے گا 3 percent گرا دیا 2 percent گرا دیا مجھے so by the time یہ سال complete ہو جائے گا جو participants ہیں جو وہ لوگ ہیں جنگے شروع میں ذکر کیا تھا جنہوں اپنے points real state یا property سے نکال کے bank وں میں رکھ گئے ان کو ایک idea ہو جائے گا کہ now we have officially entered into cut cycle ایک hiking cycle ہوتا جس cut rates بڑھتا ہے incrementally اور ایک ہوتا ہے cut cycle جس میں gradually after month or two اور every quarter rate جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں gradually اپنے funds جو ہے وہ نکالنا شروع کریں گے اور اپنی buying decisions کو گھر بنانے کے decision کو یا speculation کرنے کو یا یا 20 26 کا first یا well entire 20 26 we will be seeing a very better market because یہ challenges ہیں یہ کپی حد تک we see رسید ہو جائیں گے so on that note do subscribe to our channel Property Gapsha we will keep producing such videos for you thank you very much